ایک اور اہم خبر ہے اس قبارے سے اپنی ناظرین کو ہم آگاہ کریں گی ہے مونے صلحہی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ایف آئی اے نے مونے صلحہی کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے ماراسلہ بھجوا دیا مونے صلحہی نوٹسز کو پسے پس ڈالتے رہے اور شامل تفتیش ہونے سے گریزہ رہے سپیشل جنٹرل کورٹ لاہور کی جانب سے یہ کھا گیا ہے مونے صلحہی کو اجتہاری قرار دے چکے ہیں یہ اہم خبر ہے مونے صلحہی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ایف آئی اے نے مونے صلحہی کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے ماراسلہ بھجوا دیا مونے صلحہی نوٹسز کو پس سے پس ڈالتے رہے اور شامل تفتیش ہونے سے گریزہ رہے سپیشل جنٹرل کورٹ لاہور مونے صلحہی کو اجتہاری قرار دے چکے ہیں اہم خبر ہے جس کے والے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر جس سے مطالق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے انٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور کی مونے صلحہی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس میں اہم ڈیولپمنٹ ہے ایف آئی اے لاہور نے ملزم مونے صلحہی کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا ہے سپیشل جج سینٹرل کورٹ لاہور نے اس سے پہلے ملزم مونے صلحہی کو اجتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گریفتاری جاری کیے تھے مونے صلحہی متعدد مرتبہ عدالت اور ایف آئی کے جاری کردہ نوٹسز کو پسے پشت ڈالتے رہے اور شامل تفتیش ہونے سے گریزہ رہے اہم خبر جس سے مطالق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے انٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور کی مونے صلحہی کے خلاف منی لانڈرنگ کرپشن کیس میں اہم ڈیولپمنٹ ہے ایف آئی اے لاہور نے ملزم مونے صلحہی کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا ہے سپیشل جج سینٹرل کوٹ لاہور نے اس سے پہلے ملزم مونے صلحہی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گریفتاری جاری کیے تھے مونے صلحہی متعدد مرتبہ عدالت اور ایف آئی کے جاری کردہ نوٹسز کو پسے پشت ڈالتے رہے اور شامل تفتیش ہونے سے گریزہ رہے اب واپس چلتے ہیں سائفر والے معاملے میں جس میں ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کمر شیما صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں انالیسٹ ہیں آپ کمر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو کومنٹ کیجئے گا کہ سائفر کا معاملہ جتنے بھی انالیسٹ ہم نے لیے ہیں یا قانونی ماہرین کی رائے ہم نے لیے ہیں اوپن ان شٹ کیس تھا اس کو اتنا لمبا نہیں جانا چاہیے تھا لیکن پی ٹی آئی کے وقلہ نے جسنا سے دیری کی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی وہ کوشش شاید رائے گا ہو گئی آج جو فیصلہ آیا وہ یہی تھا کہ دس سال کی قید سنائی گئی پی ٹی آئی کے بانی کو اور شام احمد قریشی کو کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں جی اس کے ڈیفرنڈ اینگل ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اندر پلٹیکل فیچر کیا ہوگا دوسرا اس میں ذاری بات ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور قریشی صاحب کا نے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سٹیٹ سیکرٹ کو استعمال کیا اس پہ ایک پوائنٹ آ گیا لیکن اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم تھی کہ ہمارے جو سفارتکار تھے دنیا میں ان کا اوپر اعتماد کم ہو گیا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی بات ہم کریں گے تو ان کے سیاستدان یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں جلسوں میں یا تقریروں میں یا پولٹیکلی میڈیا کے سامنے شیئر نہ کر دیں ہمارے سفارتکار باکستان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں انتہائی منجے ہوئے پڑھے لکے سیزن ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرس کو اہمیت دیتے ہیں